السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو تمام سامائین حضرات کا کوٹ روڈے اس سوسیل میڈیا پہ میں ایڈوکیٹ نوہ پٹیل تمام کا استقبال کرتا ہوں اور یہ واضح کرتا ہوں کہ آج کی جو معلومات ہے یہ آپ کے لئے انتہاہی فائدہ مند اور ضروری ہے کیونکہ ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ مانمتہ رہتی ہے اور ہر کسی کو مرنا لاحق ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں ان ورثہوں میں تقسیم کرنے کی غلط سے اور ان ورثہوں کے نام ملکیت کے ریکارڈ پر لگانے کی غلط سے سکسیشن سٹویٹ کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ ملکیت تو کروڑوں کی رہتی ہے لیکن پاس میں نگدی کچھ بھی نہیں رہتا ایسی حالت میں سکسیشن سٹویٹ کی فیز بھرنے کے لیے خواتین کو بھی مشکلیں پیش ہوتی ہیں ایسے ہی ایک مفصلہ ہمارے پاس خوزیس تاروز آیا اور اس مقصے کے مطابق ایک محترم گنیش چند موتھا ان کا اندخال ہونے کے بعد جب ان کے ورثہ نے سکسیشن سٹویٹ بنانے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کیا تو اس مقدمے میں کوٹ نے سکسیشن سٹویٹ تو مفصلیت کی بنیاد پر منظور کر لیا کیونکہ اس میں تم سن جو ہے تو تنازیات پیدا ہو گئے تھے لیکن بعد میں وہ آپ اس میں مل بیٹھ کر ختم کر دیا گئے اور سکسیشن سٹویٹ منظور کر دیا گیا لیکن سب دیکٹل پیمنٹ آف کوٹ فیس یعنی کوٹ کی جو بھی فیس ہوتی ہے وہ ادا کرنے کے بعد آپ کو جو ہے تو سٹویٹ دیا جائے گا اس طرح کا عدیش کوٹ نے کیا بلکل کی اسی طرح موجود طرح جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا اس مسئلے میں بھی جو ہے تو ایک خاتون نے اس کے نام سے کیس جائر کی کہ اس کو سکسیشن سٹویٹ ملے کوٹ نے سنوائی کے بعد تمام گوہان کی گوہائی کے بعد اخبار میں استحار شاہے کرنے کے بعد کسی کا کوئی اعتراض اصول نہیں ہوا اور اس کے ساتھی ساتھ جو ہے ان کا حلف نامہ بھی لیا گیا یہ سب مکمل کاروائی ہونے کے بعد کوٹ نے ان کے حق میں سکسیشن سٹویٹ دینے کے لیے آدھش یعنی حکم جاری کی حکم آمیر میں یہ لکھا گیا کہ سکسیشن سٹویٹ سکسیشن سٹویٹ نہیں ہونی کی وجہ سے ہم کو جو ہے تو اس میں سے ریمٹ وہ درخواست نامنظر کر دی اور وہ درخواست نامنظر ہونے کے بعد ہوئی جو میں نے آپ کو گنیش مدھا کا واقعہ سنایا وہ ان کی جو وراثت والے لوگ ہیں وہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے اور انہوں نے جو ہے تو ہائی کورٹ کو حکمت مہارساہ کا جو جیار نکلا تھا اس کے طرف ان کی توجہ کروائی ان کو بتلایا اس وقت اس جیار کے مطابق جناب ہائی کورٹ کے جیجنے بھی جو ہے اس ماملے میں سیویل جیج شنیر نیوزن کو ایک رکم نامہ دیا کہ اس ماملے میں کسی بھی طرح کی کوٹ فیس نہیں لیتے ہوئے ان کو سکسیشن سٹویٹ جاری کہہ جائے اس طرح سے جو ہے تو وہ ججمنٹ آیا تھا اسی ججمنٹ کی کوپی کل جو ہے ہم نے حضرت میں پیش کی اور وہ پیش کرنے کے بعد میں حضرت نے ہم کو بھی اس ماملے میں رہت دی اور بغیر کوٹ فیس لیے کے ہم کو سکسیشن سٹویٹ جاری کرنے جارنے کرنے کے لیے حکم دیا اس طرح کبھی بھی ہو اگرچہ کبھی خواتر کے نام سے کیس درزی کیا گیا تو سکسیشن سٹویٹ کی جو ہے جو فیس ہوتی ہے وہ فیس آپ کو ادا کرنے سے چھوٹ مل سکتی ہے اور یہ مسئلہ ہر کسی کو آتا ہے اور ہر کسی کے مقام میں کوئی نہ کوئی خاتل ہوتی ہے اگر کیس جنس کے نام سے دائر کرنے کے بجائے لیڈیز کے نام سے دائر کیا گیا تو کم از کم جو ضرورت مند ہے ان کے پیسے بچ سکتے ہیں لیکن کوٹ کے اور حکومت کے کاروبار بھی فیس کے اوپر ہی چلتے ہیں اس لیے جان مجھ کر یہ کام کرنے کے بجائے جو شاہب نساب ہے جن کے پاس میں کچھ رخم ہے انہوں نے اپنی فیس برور ادا کرنا چاہئے اور اپنے سیڈیویٹ حاصل کرنا چاہئے لیکن جو نہیں دے سکتے انہوں نے جو ہے خواتین کے نام سے کیس داخل کر کے کوٹ فیس میں چھوٹ لینا چاہئے جب ان کو اس بات کی سولت دی گئی تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے اتنا کہتے ہوئے میں اپنی دو الفاظ یہاں پر فیس کے تعلق سے ختم کرتا ہوں اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی معلومات آپ کو آپ کے ساتھی ساتھ آپ کے دوست احباب رشیدار اور خیر خواہ ان کو بھی ملے اس لیے اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور آپ اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل مفت میں سبسکرائب ہوتا اسی طرح سے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اس طریقے کے ویڈیو ہمیں اسے ڈالتے رہے یہ آپ کی خواہش ہے تو آپ ضرور کمنٹس باکنے بھی آپ کی خیالات لکھئے یا اس کے علاوہ کچھ آپ کو دکھتیں پیدا ہوتی ہے کچھ قانونی معلومات چاہیے وہ بھی آپ کمنٹس باکنے لکھے بھیج سکتے ہیں یا ہمارے موبائل فون نائن ایٹ فائیوزرو ڈبل سیون نائن تری ٹو فور اس پر بھی آپ ہم سے رفت خائم کر سکتے ہیں واتسپ پہ میسیج دے سکتے ہیں یونسٹرگرام پر بھی ہم کو آپ فالو کر سکتے ہیں گوگل پر بھی آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر یہ پسند آتا ہے آپ کو تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے اور اس سے تعلق سے دو الفاظ کمنٹس باکس میں ضرور لکھئے خدا حافظ والسلام